اسلام علیکم ویوورز آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں کشمیری چکن کی ریسپی یہ بہت ہی مزیدار اور امدہ قسم کا بنکے ہوتا ہے تیار اس کا ٹیکسچر بہت ہی اچھا اور مزیدار قسم کا ہوتا ہے اور رنگت تو ایسی ہوتی ہے کہ کھانے کا دل کرے تو چلیں اگر آپ کو ریسپی اچھی لگے تو اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ انجوئے کریے گا اسلام علیکم ویوورز ویلکم تو اونلی فوڈی اینڈ آئیم یا ہوسٹ نیدا تو آج میں آپ کے لئے لے کے آئیں ہوں اینڈر بہت ہی مزیدار اور زبردست قسم کی ریسپی with چکن جو کہ بہت ہی جھٹ پٹ بن کے ہو جاتے ہی ہے تیار فنکشن میں آپ یہ بنائیں گے تو مہمان آپ کی واہ واہ کیے بغیر رہ نہیں سکیں گے آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی کشمیری چکن کس طریقے سے یہ بنتا ہے تیار ہوتا ہے اور کیا کے انگریڈینٹس اس میں جانے والے ہیں وہ ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی جاؤں گی تو سب سے پہلے میں نے بول میں لیا ہے یہ 1 کےجی میرے پاس چکن ہے جس کو اچھے سے میں نے wash کر لیا ہے ہم چکن کو کر لیں گے marinate اس کے لئے میں نے لیا ہے 1 ٹی سپون نمک وہ اس طریقے سے ہم نے اس پہ پھیلا دینا ہے 1 ٹی سپون ہمیں چاہیے red چلی پاوڈر اور 1 ٹی سپون اس پہ جائے گا haldi پاوڈر ان تینوں چیزوں کو چکن پہ ڈال کے ہم اچھے سے چکن کی مکسنگ کر لیں گے اس کو marinate کرنا ہے ہم نے for 30 منٹ تاکہ پورے چکن میں اچھے طریقے سے مسالوں کا ٹیسٹ آجائے چکن کو marinate کر کے ہم نے 30 منٹس رکھ دیا ہے 30 منٹس پورے ہو گئے ہیں اب ایک کپ میں oil لوں گے اور وہ ہم اس میں add کر دیں گے oil کو ہم نے گرم کر لینا ہے میڈیوم فلم پہ oil جو ہے وہ گرم ہو گیا اب ایک ایک کر کے اس میں میں چکن شامل کرتی جاؤں گی 3 منٹس ہم 1 سائٹ سے کوک کریں گے اس کو اور اس کو ہم نے ہلکا سا جسٹ چکن کو ہم نے گولڈن براؤن کرنا ہے تو چکن کو میڈیوم فلم پہ ہم نے 1 سائٹ سے 3 منٹس کے لیے کوک کر لیا ہے اب ہم اس کو فلپ کر دیں گے کیونکہ ہمیں دوسری سائٹ سے بھی اس کو 3 منٹس جو ہے وہ فرائے کرنا ہے تو سارے چکن کو میں نے فلپ کر دیا ہے تو چکن جو ہے وہ دوسری سائٹ سے بھی 3 منٹ ہم نے اس کو جو ہے ہم اس کو سپرٹ کر لیں گے اس طرح سے ہم اس کو نکال لیں اچھا ہم اس küçük٠ا صلہ سے ہم نے اللہ کے لئے چکن کے لئے اللہ ملے اللہ کے لئے اس کو ہم کر دیں گے سپرٹ چھر اس میں اللہ سے meeڈیوم سائز پیاز لیا اور اس طرح سے اچھا چاپک کر لیا جس طرح Nous آmelکہ ملکہちは تم ہم اس اسی لئے خائل ہے اور اسazioni کے سے اس پیاز پیاز کر دیں گے اور اس کو ہم اچھے سру ہے جو فرائے کر لیں گے تو میڈیم فلیم پہ پیاز کو گولڈن براؤن ہونے تک ہم نے جو ہے فرائی کر لینا ہے جو ہے وہ گولڈن براؤن ہو گئے ہیں اب میں اس میں دو ٹیبل سپون بھر کے ہم ڈال دیں گے لسن ادرک کا پیسٹ تو اچھے سے جو ہے لسن ادرک کا پیسٹ جال کے تین سے چار منٹ میڈیم فلیم پہ ہم اس کی بھونائی کر لیں گے تو لسن ادرک اچھے سے جو ہے ہمارا بھون چکا ہے اس کا کچھا پن جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے تو یہاں پہ میں نے لیے ہیں تین میڈیم سائز کے ٹیماتر اور ان کی اس طریقے سے میں نے پیوری بنالی ہے اگر آپ ویٹ سے دیکھیں گے تو یہ تین سو گرام ٹیماتر ہے تو یہ پیوری جو ہے وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے تو ٹویٹو پیوری ڈالنے کے ساتھ ہی میں اس کے اندر ون ٹی سپون میں ڈال دوں گی نمک اور اس کو اچھے سے جو ہے ہم نے جو ہے میڈیم فلیم پہ بھون لینا ہے جو ہے وہ اس میں سے سپریٹ ہو جائے تو نمک ڈالنے سے جو ہے وہ اچھے سے بھون جاتا ہے پانی اس کا سوک جاتا ہے اور اس میں اچھے سے گلاوٹ آ جاتی ہے تو اب آپ دیجھ سکتے ہیں کہ میڈیم فلیم پہ ہم نے مسالے کو بھونا ہے اس میں سپریٹ ہو چکا ہے اور مسالہ جو ہے وہ اچھے سے بھون کے ہو گیا ہے تیار تو اب ہم اس کا فلیم کر دیں گے بلکل لوک اور اس میں شامل کریں گے مسالے تو سب سے پہلے اس میں جائے گا ون ٹی بل سپون ہم ڈال دیں گے لال میرچ کا پاوڈر اس میں ون ٹی سپون اس میں جائے گی کشمیری لال میرچ پاوڈر اس سے بہت ہی مزے کا کلر آ جاتا ہے اس کے اندر اور دو ٹی بل سپون بھر کے ہم لیں گے سوکھا دھنیا پاوڈر اور ون ٹی بل سپون بھر کے ہم اس میں لیں گے بھونا ہوا کٹا ہوا زیرہ ون ٹی سپون اس میں جائے گی ہلدی پاوڈر اور ون ٹی سپون اس کے اندر جائے گا کرم مسالہ پاوڈر تو مسالہ ہی ڈالنے کے بعد اچھے سے ہم اس کو مکس کریں گے اور بلکل تھوڑا سا ہم اس میں پانی ڈال دیں گے تاکہ مسالوں کا اچھا سا جو ہے اس میں فلیور آ جائے اور اچھے سے جو ہے یہ بھون جائے مسالہ ڈال کے اچھے سے ہم نے بھونائی کر دی ہے اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ oil اس میں سپرٹ ہو گیا اب میں فلیم کو کر دوں گی سلو بلکل سلو کر دوں گے اور ہاف پیالی ہم لے لیں گے دہی کی ہم اس کو اچھے سے پھینٹ لیں گے اور دہی ڈالتے ہوئے آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے فلیم جو ہے وہ اس کا بلکل سلو رکھنا ہے اس سے یہ ہوگا کہ دہی جو ہے وہ پھٹے گی نہیں اور دہی ڈال کے اچھے سے ہم اس کو مکس کر لیں گے مسالے میں دہی کا آپ ویسے ویٹ کریں تو وہ سو گرام دہی بنتی ہے آپ کی کو اچھے سے مکس کریں گے تب تک کہ جب تک اس کے oil separate نہیں ہو جاتا کوئی بھی مسالہ یا گریوی ہم بنائیں تو اس کا بھونا ہوا ہونا بہت ضروری ہے اور اس کے بھوننے کی یہی نشانی ہوتی کہ oil جو ہے وہ مسالے سے separate ہو جاتا ہے مسالہ جو ہے وہ ہمارا اچھے سے بھون چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں oil اس میں ہو گیا ہے separate اب ہم اس میں شامل کریں گے ایک کپ دودھ بھر کے اور gradually ہم اس میں add کرتے جائیں گے اور اس میں مسلسل ہم چمچ چلاتے رہیں گے تو دودھ ڈالنے کے بعد اچھے سے جو ہے ہم نے مسالے کو مکس کیا ہے پان سے چھے منٹ اس کو ہم نے پکایا آپ دیکھ سکتے ہیں oil جو ہے وہ اس میں separate ہو گیا اور بہت ہی زبردست اور بہت ہی لا جواب سا اس کا جو ہے رنگ نکل آیا ہے تو اب لیے ہیں میں نے آٹھ سے دس میں نے کاجو لیے ہیں اور ان کو تھوڑے سے پانی میں میں نے آدھے گھنٹے کے لیے بھگو دیا اور اب ان کو میں grind کر لوں گی اسی پانی میں تو اب یہ جو کاجو کو ہم نے جو ہے grind کیا تھا یہ بھی ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے اور اس کو ہم ایک بوائل آنے تک پکا لیں گے تو یہ جو ہم نے کاجو کا پیس ڈال لیا ہے اس سے بہت ہی اچھا سا flavor آ جاتا ہے گریوی کے اندر اگر آپ کے پاس کاجو نہیں ہے تو آپ بادام بھی اسی طریقے سے اس کے اندر شامل کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ جو گریوی ہے اس میں اُبال آ چکا ہے تو اب ہم اس میں ایک کپ پانی جو ہے وہ شامل کر دیں گے پانی ڈالنے کے بعد اچھے سے جو ہے ہم اس میں ایک اُبال اور آنے دیں گے اب ہمارے چکن کشمیری مسالہ کو جو ہے بوائل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی گریوی کو بوائل آ گیا ہے اب یہ جو چکن ہم نے جو ہے فرائے کر کے رکھا تھا وہ بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے بہت ہی امدہ اس کی خوشبو بہت ہی خوبصورت کلر اور بہت ہی مزے دار قسم کی یہ بنکے ہوتی ہے تیار اب میں اس کو کور کر کے تقریباً پندرہ منٹ کے لیے میں اس کو پکنے کے لیے رکھ دوں گی اور پھر اس کے بعد آپ کو میں اوپن کر کے دکھاتی کشمیری چکن مسالہ کو رکھے ہوئے ہمیں پندرہ منٹ پورے ہو گئے ہیں تو آپ اوپن کرتے ہیں اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی زبردست اور بہت ہی پیارا سا اس کے اوپر کلر آ گیا ہے اور یہ بنکے ہو گئی ہے تیار اوائل بھی اس کے بلکل اوپر آ چکا ہے تو اس ٹائم پہ میں لوں گی 3 ٹیبل سپون کے قریب میں لوں گی دھنیا اور وہ ہم اس کے اوپر اس طریقے سے ڈال دیں گے دیکھیں کتنا امدہ اور کتنا خوبصورت کلر آیا ہے اس کے اوپر اور 1 ٹی سپون ہم لیں گے کسوری میتھی اس کو میں نے بہت ہی باریک سا اس طریقے سے اپنے ہاتھ کی مدد سے اس کو پیس لینا ہے اور وہ بھی میں اس میں شامل کر دوں گی یہ سب چیزیں شامل کرنے کے بعد ہلکا سا ہم اس کو مکس کریں گے اور اس کو دو منٹ کے لیے ہم کور کر دیں گے اور فلیم کو ہم کر دیں گے بلکل لو یہاں کشمیری چکن کو رکھے ہوئے ہمیں دو منٹ ہو گئے ہیں پورے so let's open it تو کیا لا جواب اس کا رنگ کیا زبردست اور مزیدار سی اس کی خوشبو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی امدہ بن کے ہوا ہے یہ تیار تو امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی ہوگی اگر ریسپی پسند آئی ہے تو اپنے فرنڈز اور فاملی کے ساتھ شیئر کریے گا انجوائے کریے گا اور ہمارے چینل only foodie کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ